آپ کے صبح و شام کے معمولات کیا تھے؟ آپ صبح کے وقت عزقہ کیا کرتے تھے سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ اسی طرح سے بسم اللہ اللہ لذی لا یزر والی دعا آپ تین مرتبہ پڑھتے تھے پھر اللہم مانتا ربی بخاری کی چیزہ تین سو چھے نمبر روایت ہے پھر اس کے بعد اسبحنا علا فطرت الاسلام والی دعا پھر اللہم بکا اسبحنا و بکا امسینا پھر اسبحنا و اسبح الملک للہ اور اللہم ما اسبح من نعمت فمنک یہ دعا پھر اللہم فاطر السماوات والارد پھر اللہم انی اسئلوکا الافیت فی الدنیا والآقرہ پھر اللہم عافنی فی بدنی پھر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ صبح کی دعائیں صبح کے اسکار ہیں شام کے اسکار بھی اسی طرح سے امسائینا کے الفاظ اور امسا کی الفاظ کا استعمال کر کے آپ شام کی دعائیں کیا کرتے تھے اسی طرح سے شام کی دعاوں میں خاص دعا اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شریمہ خلق تین مرتبہ آپ اشارت فرماتے تھے آپ لوگ صبح شام کے اسکار یقینا کرتے ہوں گے گھر والوں کو بھی کروائیے رسول اللہ نے ایسی صبح شام بسر کی تھی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ جیسی صبح شام نصیب فرما دے